دشمنِ آلِ محمد تابش ریحان اور جس نے بھی اس کلام کو لکھا ہے جو کہ تُو نے پڑھا ہے اور عزداری پرطنز کیا ہے کیا تم لوگوں نے کبھی قرآن نہیں پڑھا جس کے اندر اللہ نے جنابِ ابراہیم علیہ السلام کو جو میوارِ کعبہ ہیں اور جنہوں نے کعبے کو بنایا ہے ان کو لفظِ شیعہ کہا ہے اور جب نمرود جیسے کافر نے جس نے خدای کا دعویٰ کیا تھا اس نے جنابِ ابراہیم کو آگ میں پھیکا تو جانتے ہو انجام کیا ہوا آگ گلزار ہو گئی اور اس سے ایک سبق ملا کہ ہم شیعہ جب بھی آگ میں جاتے ہیں آگ پر چلتے ہیں آگ کا ماتب کرتے ہیں تو آگ سے جلا نہیں کرتے بلکہ آپ کو گلزار بنایا کرتے ہیں اور یہ نہ سمجھائیں تو ایک اور بار قرآن پڑھ لینا اور اس کو قرآن پڑھا دینا جس نے وہ کلام لکھا ہے اور اس کا اور تمہارے اشعار کا صرف ایک ہی جواب ہے جو جواب جناب عباس سرسوی صاحب کا ہے بزریع اشعار بزبان سید علی عباس زیدی پیش کر رہا ہوں غم شبیر میں عباس ہم سینہ زنی کر کے غم شبیر میں عباس ہم سینہ زنی کر کے یہیں سے ہی جنا کا راستہ ہموار کرتے ہیں یہیں سے ہی جنا کا راستہ ہموار کرتے ہیں اور نہ جل پائے یہاں تو پھر جہنم کیا جلائے گا دکھا کر آگ کا ماتم تمہیں بیدار کرتے ہیں دکھا کر آگ کا ماتم تمہیں بیدار کرتے ہیں دکھا کرتے ہیں